سی آئی ڈی پولیس نے دہشتگرد عبدالقادر کلمتی کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر میں بم لگا رہا تھا اس کی نشاندہی پر چار ایک ایک کلو وزنی بم، ایک سو سات ایکسپلوسف اسٹکس، الیکٹرونکس، ڈیٹونیٹرز، انٹی ٹینک مائن اور بی ایم راکٹ برامت کیا سی سی پیو کراچی سعود مرزا نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ عبدالقادر کلمتی کا تعلق لشکر بلوچستان سے ہے پولیس کے مطابق دہشتگرد عبدالقادر کلمتی، شہدہ کربلا کے چہلوں کے موقع پر ملیر ہالڈ کے قریب پولیس موبائل پر دھماکے اور ساتھ فروری کو عیدگا اور شاہ لطیف تھانوں پر بموں سے حملے میں ملوث ہے ملزم نے آٹھ جنوری کو سعید آباد میں ایک موٹر سیکل پر بم لگا کر دھماکہ کرنے کی کوشش کی تھی ملزم نے گزشتہ سال دس جون کو نیویل کالونی گیٹ پر بم دھماکے میں بھی ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشتگرد تنظیم لشکر بلوچستان کے 20 سے 22 دہشتگرد کراچی میں روپوش ہیں جن کی تلاش جاری ہے کیمرمن شہزاد میمن کے ساتھ فیصل شکیل سما کراچی